آج کی ویڈیو میں کلیننگ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ میں نے بڑے ہی لازواب قسم کے ٹوٹکے بھی شیئر کیے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ ورک کریں گے آپ کی گرمیوں میں سب سے بڑی پریشانی کو ختم کریں گے تو ویڈیو کمپلیٹ ووچ کریے گا تاکہ آپ ان یوسفل ٹوٹکوں کو مس نہ کر دیں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور پیاسا کمنٹ بھی کریے گا گرمیوں میں آٹے کا کالا ہو جانا آٹے کا خراب ہو جانا ایک کومن پرابلم ہے یہ دن رات کا کام ہے ہمارا کہ آٹا گون کے رکھنے روٹی تو اسی سے بننی ہے پہلی میری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی گرمیوں میں آٹا گون دیں تو کوشش کریں آٹا تھنڈے پانی سے گون دیں دوسرے ٹپ یہ ہے کہ آٹے کو جب بھی گون کے ہٹے اوپر ہلکا ہلکا پانی لازمی لگا دیں ہاتھ کے ساتھ ہی لگا دیں اور ائر ٹائٹ میں ڈال کے رکھیں ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے فریج میں رکھیں پیسی ٹپ یہ ہے کہ جب لیفٹ اوور آٹا بچ جاتا ہے کوشش کریں اس کو فوراں فریج میں رکھیں اس کو روم ٹیمپریچر پہ مت چھوڑیں اسے جلدی خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے کر یہ سکتے ہیں کسی بھی جار میں آپ آئل لگا دیں آئل یا گی لگا دیں کوکنگ آئل اور پھر اس میں آٹا رکھیں ہلکا سا اس کو ایک دفعہ گھما دیں تاکہ آٹے کے اوپر آئل ہر جگہ لگ جائے اس سے آٹا سٹکی نہیں ہوگا روٹیاں سافٹ بنیں گی کالی نہیں ہوں گی اس کے ساتھ اوپر جو ڈرائنس آ جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی کچھ ٹائم کے بعد سوچ پورٹس کے ارد کی ارد کا جو ایریا ہوتا ہے وہ میلہ کچیلہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بار بار بچوں کے ہاتھ لگنے سے یا بڑوں کے ہاتھ لگنے سے بھی یہ مسلسل دیوار استعمال میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ میلی نظر آتی ہے اس کو ہم کیسے ساف کر سکتے ہیں اس کا بڑا ہی سمپل اور یوسفل حل ہے میرے پاس کر یہ سکتے ہیں کسی بھی ڈسپوزیبل ڈبے میں پانی ڈال لیں کوئی بھی شیمپو جو کہ آپ کے استعمال میں ہو وہ ہلکا سا اس میں ڈال دینا ہے اتنا ڈالیں کہ ایک ٹیبل سپون جتنا ہو جائے ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے کوئی بھی سپونچ فوم ہو آپ کے پاس وہ آپ نے لے لینا ہے نہیں سپونچ یا فوم آپ کے پاس تو آپ کوئی کپڑا ایسا لے لیں اور اس کپڑے کی مدد سے دیوار کا جو کالا حصہ ہے ضروری نہیں ہے کہ سوچ بورڈ کے اردگرد کا جو ایریا ہوتا ہے وہی آپ اس سے صاف کر سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں اس سے کلیر ہو سکتی ہیں جیسے سٹوف کے اوپر کا ایریا جو چکنائی کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ اسی مکسچر کے ساتھ اسی محلول کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی دیواریں پینٹ کی ہوئی ہوں گی وہ تو میں کہتی ہوں آپ ان کو ایزیلی کلین کر سکتے ہیں یہ جو دیوار میں صاف کر رہی ہوں اس کے اوپر سفید سیمٹ ہوا ہے تو اسی لیے اس کو صاف کرنا ذرا مشکل ہے لیکن یہ بھی صاف ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے شیمپو والے محلول میں سپونچ کو ڈپ کر لینا ہے اچھے سے جھاگ بنا کے پھر اپنی دیوار کو کلین کرنا شروع کر دینا ہے بہت جلدی یہ صاف ہونا شروع ہو جائے گی اگر میل زیادہ ہے تو ذرا ٹائم لگ جائے گا آپ کو لیکن بڑی آسانی سے میل یہ اتر جاتی ہے پھر آپ نے جب دیکھا کہ اچھے سے صاف ہو جائے گی پھر آپ نے اس پونچ کو دھو لینا ہے دھو کے اچھے سے جھاگ ختم کر دینا ہے بعد میں آپ نے پھر گیلے سپونچ کے ساتھ اس کو ایک دفعہ کلین کر دینا ہے اگلی میری ٹپ ہے کہ ساتھ تھا ہم سوچ بورٹ کو بھی صاف کر لیتے ہیں سوچ بورٹ کو کوشش کریں کہ پانی وغیرہ سے صاف نہ کریں یا گرتا گرتا پانی اس کے میں کہتے ہیں کترے بہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ صاف کریں تو کرنٹ لگنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے پاکستان میں تو سین کچھ یوں ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ لائٹ گئی پہ بھی سوچ بورٹ صاف کر سکتے ہیں پھر تو چاہے جس سے مرضی کر لیں لیکن جان سب سے پہلے رکھیں اور کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیل پالیش ریموور جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے ایزیلی اویلیبل ہے اس کو آپ نے کوٹن کے اوپر لگا کہ ان کے ساتھ صاف کرنا میں کہتے ہوں پانچ سیکنڈ نہیں لگتے اتنا پیارا اور منٹو سکنٹو میں صاف ہوتا ہے اتنا چمکنے لگتے ہیں سوچ بورٹ جتنی مرضی میل ہو میں کہتے ہوں جو یہ میں نے آپ کو یہ بعد میں اب بھی جو صاف کری ہوں بورٹ یہ بہت زیادہ میلہ تھا گھر کے کونے میں جس پہ نظر میری بڑی کم جاتی ہے تو اس کو ہم نے صاف کیا ہے یہ آپ کے سامنے اس کی میل ہے چند سیکنڈ کے اندر یہ صاف ہوا ہے چمکنے لگا ہے صرف نیل پالیش ریموور کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آ رہی ہیں یہاں پر ہم سٹوف سٹینڈ کو کلین کریں گے اس کی کلیننگ کے لیے ہمیں یہ ویکلی یا پندرہ یا بیس دن کے بعد ایک دفعہ لازمی کر لینی چاہیے تاکہ ان کی شائن برقرار رہے لہنہ آپ نے یہ ہے ایک بڑا سا برطن لینا ہے جس میں ایزی لی آپ کے جو چولے کے سٹینڈ ہیں وہ پورے آ جائیں پھر آپ نے اس میں کھولتا ہوا گرم پانی ڈالنا ہے فل کھولتا ہوا اُبلتا ہوا پانی ڈالنے سٹینڈ اگر اچھے سے ڈپ ہوں گے تب ہی ان کی ہارڈ سٹینڈ جو ہیں وہ جلدی ریموور ہوں گے پھر آپ نے ایک سے دو لیمن سکویز کر دینا ہے اور آپ نے جو تیسرا مین انگریڈینٹ ہے نا وہ اس میں ڈالنا ہے اینو اینو ایسا میں کہتی ہوں کار آمد ٹوٹ کا ہے نا آپ اس کو لازمی اپلائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور لائف ٹائم آپ کا یہ ٹوٹ کا فیورٹ ہو جائے گا آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے تو پھر آپ نے جی اتنا پانی کو تھنڈا کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سہنے لگ جائیں اس گرم پانی کو نہ زیادہ یہ تھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم پھر آپ نے سٹیل کی جو سکربر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ہلکہ ہلکہ سکرب کریں گے تاکہ ان کی شائن واپس آ جائے تو یہ آپ کے سامنے ہی ہیں کتے ہارڈ سٹین تھے اور کس طرح سے یہ چمکنے لگے ہیں اور یہ جو درمیان والا پارٹ ہے نا اگر یہ بھی ریموویبل ہے تو آپ اس کو بھی کلین کر سکتے ہیں بہت سارے سٹوف کے یہ پارٹ ریمویف ہو جاتے ہیں نیکسٹ ٹپ ہماری ہے بڑی ہی یوسفل سی ہے لیکن چھوٹی سی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہم بڑے سے کنٹینر میں کچھ چھانتے ہیں کچھ سٹین کرتے ہیں تو سٹینر بار بار گرتی ہے اس کے وہ فکس کرنے کے لیے آپ ایک سپون اٹکا دیں ان کے اوپر جو انہوں نے چھوٹا سا ہک دیا ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک سپون اٹکا دیں تو یہ پرابلم بھی آپ کی سالو ہو جائے گی جب بھی ہم مٹی کے برطن لے کے آتے ہیں تو ان کو کیسے استعمال کیا جائے ان کو پائے دار کیسے بنایا جائے تاکہ یہ لمحے ٹائم تک چلیں تو کرنا ہم نے یہ ہے کہ جب بھی نئے پوٹ آپ خرید کے لے کے آئیں مٹی کے برطن آپ خرید کے لے کے آئیں تو ان کو فل کر دیں پانی کے ساتھ اوور نائٹ آپ ان کو پانی سے بھر کے چھوڑ دیں کوئی بھی برطن ہے آپ چھوٹا سا گلاس بھی اگر لے کے آئے ہیں تو اس کو آپ نے پانی میں فل کر کے پورا پانی اس میں فل کر کے آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے پھر نیکس ڈے آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے اگر آپ کچھ کھانا بنانے کے لیے پوٹ یا چھوٹی چھوٹی مٹی کی ہانڈیاں لے کے آیا تو اس کو آپ نے سرسوں کے آئل کے ساتھ گریز کر دینا ہے اس کی باہر والی سائٹ پہ اندرونی اور بیرونی حصے پہ آپ نے آئل سرسوں کا تیل لگا دینا ہے اس سے بھی یہ پائدار ہوگی یہ کام آپ نے اس کو کوکنگ میں یوز کرنے سے پہلے کرنا ہے تو یہ میں جو ہنڈی ہے نا مٹی کی یہ تو پہلے بھی یوز کر چکی ہوئی ہوں ایک دو بار میں نے یوز کی ہے یہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں میں صرف آپ کو بتانے کے لیے دوبارہ سے اس کو تیل لگا رہی ہوں تو تیسری ٹپ یہ ہے کہ اکثر ان میں کچھ بنتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بنتی رہتی ہیں اور جب کبھی ہم اس کو سابون سے دولیتے ہیں اس کے اندر سالن کی اور جلے ہوئے کی سابون کی سمیل اندر چلی جاتی ہے اندر تک اور جب بھی دوبارہ کچھ بنتا ہے تو اس میں وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے کرنا یہ ہے سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لیمون کا ہاف سلائس لے کے ہاف پیس لے کے اس کے اندر لگا دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے سیمپل سادہ پانی سے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ جتنی جلی ہوئی سمیل کچھ جلنے کی نیچے لگنے کی یا کسی سابون کی سمیل بدبو اس کے اندر رہ گئی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی آپ کو یہ ٹوٹکا میکٹیو لکھ کے رکھ لیں کیونکہ مٹی کے برطن ہم سب کو بہت پسند ہوتے ہیں ان میں سالن بھی بہت اچھا بن جاتا ہے چکن کڑائی وغیرہ بنائے نا تو بڑی مزیدار فلیور فل بنتی ہے اس ویڈیو کا مین ٹوٹکا جو کہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا آٹا ہو دال چاول بیسن ان میں سورسری کا لگ جانا گرمیوں میں ایک بڑی ہی عام سی بات ہے جب بھی آپ آٹے کا نیا تھیلہ ڈالتے ہیں کنٹینر کے اندر تو نیچے آپ نے تیز پات بالٹی میں چار پانچ ڈال دینے ہیں پھر آدھا آٹا ڈالیں پھر درمیان میں تیز پات ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آٹا ختم ہو جائے گا سورسری نہیں لگے گی تو کیسی لگی ہیں جی آپ لوگوں کو یہ تمام ٹپس آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو پچھلی ویڈیو میں جی لوگوں نے کمنٹ کیے تھے ان کی ہم نام لیں گے زاہدہ وسیم ہمبل ٹپس اینڈ ٹرکس مانو کیچن حسنین کا کیچن عشاء سلمان سمانی کازی ان لوگوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹ کیے تھے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ فیس بک ویڈیو پر کمنٹ کر کے ادنا نام اور سیٹی کا نام شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان سے میری حضارش ہے اپلیس یوٹیوب ویڈیو کے کمنٹ پر آئیے وہاں کمنٹ کیجئے کرئیے تو وہاں پر پھر آپ کے نام لیا جائیں گے تینکس و واتنگ جی اللہ حافظ